بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ تعالیٰ سب کے لئے ہمارے لئے آسانیہ بدا کریں آمین سم آمین فرائز تو آپ نے بہت ہی کھائے ہوں گے لیکن آج جو فرائز میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بہت ہی یمی بہت ہی کرسپی بنتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں فلاور فرائز بہت یمی بنتے ہیں یہ آپ نے ویڈیو کو سکیپ نے ایک آنا لاز تک دیکھنا ہے اور اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہوئے تو کائنل ریکویسٹ ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کرتے جائے بیل آئیکن پرس کرتے ہوئے تاکہ آپ تک نیو نوٹفکیشن سب سے پہلے پہنچ سکے اور کوئی بھی ویڈیو آپ سے مسنا ہو یہ والے فرائز آپ افطاری میں بھی بنا سکتے ہیں بچوں کو بنا کر ٹیفن باکس میں بھی دے سکتے ہیں بچوں کے تو بہت ہی فیورٹ ہوتے ہیں اور بہت ہی ایزلی یہ بن جاتے ہیں بہت ہی یمی ہوتے ہیں یہاں پر میں نے آلو لے لیے ہیں اور ان کو میں نے چھیل لیا تھا چھل کر ان کا اتار لیا تھا پھر اس کے بعد واش کر لیا اور اب اس کے میں جو سائڈیں ہیں ان کو میں پلین کر رہی ہوں یعنی اس کی چاروں پانچوں سائڈیں جو بھی ہیں سب کی سائڈ جو ہے اس میں سے جو راؤنڈ شیپ ہوتی ہے اس کو ریموو کر رہی ہوں اور اس کو بلکل میں نے پلین کرنا ہے بلکل سیدھا جہاں سے جب بھی ہوں اس کی کٹنگ کریں تو بلکل یہ ایزی ہو جائے اور یہاں پر دیکھیں یہ دو نائف میں نے لے لیے ہیں دو سپون اس طرح کے گول ہینڈل والے لے لیے میں نے اس طرح سے مجھے چاہیے کہ میں ان کو جب بھی نیچے رکھوں اس کے اندر آلو فکس کروں تو آلو جو ہے اس کا پیندہ جو ہے وہ اس کی کٹنگ نہ ہو تو بس یہ دیکھیں اس کے آپ کے پاس جو بھی ان میں سے ہے اویلیبل آپ اس کو رکھ کے اس طرح سے کٹنگ کر سکتے ہیں اب یہ دو چمچوں ہیں یہ راؤنڈ شیب میں سے تھوڑے یہ موٹائی میں ان کو میں نے رکھا ہے اور آلو ان کے درمیان میں میں نے رکھ دیا ہے پلین جو سائیڈ ہے چاروں سائیڈ یہ ہی پلین ہے لیکن جو زیادہ بلکل صحیح پلین ہے اس کو میں نے نیچے والے سائیڈ پر رکھا ہے اور یہاں پر بھریک بھریک میں سلائسیز اس کے کٹ کر رہی ہوں لیکن یہ سلائسیز انڈ تک سیدھی سی بنے تو اس طریقے سے آلو جہاں ان کی ہم کٹنگ کر لیں گے اب دوسری سائیڈ سے بھی ان کا ہم کٹنگ کر لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے بہت ایزلی یہ کٹ ہو جاتے ہیں بس آپ نے سپون جو ہے اس کو کھولڈ رکھنا ہے اور درمیان میں سے آلو جو ہے اس کو بھی پکڑ کے رکھنا ہے تاکہ یہ آپ اس میں سلیپ نہ ہو اور یہ نیچے والے جگہ سے بلکل بھی کٹنگ نہ ہو بلکہ نیچے والے جگہ جو ہے بلکل ایسے ہی سیدھی رہے ہمارے پاس تاکہ یہ آپس میں جڑے رہیں جو فرائز ہیں یہ آپس میں جڑے رہیں تو یہ دیکھیں اس طرح سے یہ باریک باریک اوپر سے کٹنگ ہو گئی ہے لیکن نیچے سے اس کا پیدا جو ہے یہ بلکل صحیح ہے اور یہ جڑا ہوئے اسی طرح سے میں نے سارے آلو جو ہیں ان کے میں فرائز جو ہیں وہ اوپر سے کٹ کر لیے ہیں اور اب میں یہاں پر نمک لے رہی ہوں نمک جو ہے وہ اچھے سے اس کے اوپر پھیلا دوں گی تھوڑا سا اندر کی طرف بھی لگا دوں گی اور تاکہ ان میں جو ایکسٹرا سٹارچ وغیرہ ہے وہ ریمو ہو جائے اور اس کے اندر نمک جو ہے اچھے سے رچ جائے اور فرائز ہمارے جو ہیں وہ مزیدار سے ریڈی ہوں تو اس کے اندر بھی تھوڑا سا نمک میں ڈال دوں گی اور پھر اس کو ہم چھوڑ دیں گے تقریباً پندرہ منٹ کے لیے ایسے ہی کاؤنٹر پہ تو یہاں پہ دیکھیں نمک ہم نے لگایا تھا تو یہ سوفٹ بھی ہو گئے ہیں فرائز اور انہوں نے کافی پانی جو ہے وہ ریلیز کر دیا ہے تو اب یہ پانی ہم نکال دیں گے اور ان کو تین سے چار دفعہ ہم فریش پانی سے واش کر لیں گے اور اس طرح سے اچھے سے مسلتے ہوئے تاکہ جو ایکسرا نمک ہے وہ بھی اس میں سے ریمو ہو جائے اور جو ایکسرا سٹارچ ہے وہ بھی آتم ہو جائے اس طرح سے ہم تین سے چار دفعہ اس کو فریش پانی سے ساپ کر لیں گے اس پوائنٹ پہ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو کائنلی ریکویسٹ ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کرتے جائے بیل آئیکن پریس کرتے جائے ویڈیو کو لائک کر دیں بہت اچھا سا کومنٹ بھی کریں اور چینل کا نوٹیفکیشن لازمی آن کر دیں تاکہ آپ تک نیو نوٹیفکیشن سب سے پہلے پہنچیں اور ویڈیو آپ لازمی دیکھ سکیں تو یہاں پہ ان کو میں نے اچھے سے واش کیا تھا تین سے چار دفعہ اور اس کے بعد میں نے ان کو ہشک کرنا ہے اور اچھے سے ان کے اندر سے بھی ہشک کرنا ہے تاکہ ان میں کوئی پانی نمی جو ہے وہ اس طرح سے نہ رہے بلکہ نمی ہوگی تو پھر اس کے اوپر کانفلور جو ہے وہ نہیں ٹھہرے گا اور یہ ریسپی نہیں بنیں گے اب یہاں پہ میں نے کانفلور اس کے اوپر چلنی سے پھیلا دیا ہے اندر تک بلکل کھولیں گے اس کو اور یہ بہت سوفٹ ہو گئے ہیں اور یہ اندر تک ہم اس کو کھولیں گے اور اس کے اندر کانفلور لکا دیں گے اب ایکسٹر جو ہے اس کو ہم تھوڑا جھاڑ کے اس طرح سے ریموو کر دے کر کے اس کو ہم فرائی کر لیں گے فلیم جو ہے اس کو میڈیوٹو لو رکھنا ہے تاکہ فرائز جو ہے ایک دھم سے پکنے نہ پائیں ایک دھم سے اوپر سے یہ اگر کھوک ہو گئے تو اندر سے یہ کچھے رہیں گے کیونکہ یہ پورا آلو ہے اور اندر والد سائٹ اس پہ بھی ہیٹ جانی چاہیے تو یہاں پہ آئل جو ہے اس کو میں اندر کی طرف ڈال رہی ہوں تاکہ اندر سے بھی یہ کھوک ہوں تو اس طرح سے گرم آئل جو ہے اس کے اندر ہم ڈالتے جائیں گے اور پھر اس کی سائٹ چینج کر دیں گے اب یہاں پہ اس کو ہم نے فل کھوک نہیں کرنا فل فرائی نہیں کرنا بلکہ یہ 50% تک ہو جائے گا تو اس کو ہم نکال لیں گے اور تھوڑی دیر پھر اس کو ریسٹ لیں گے اور اس کے بعد سے دوبارہ ہم اس کو فرائی کریں گے اسے یہ ہوگا کہ یہ فرائیس بہت ہی کرسپی بنیں گے اور اندر تک یہ کھوک بھی ہو جائیں گے تو ابھی ہم ان کو نکال لیتے ہیں ہم سائٹ چینج کر لیتے ہیں جو کہ بہتی مزیدار ہے مائنیز میں نے لیلی ہاف کپ ٹو ٹیبل سپون اس میں میں نے لیلی ہے کیچپ اور ون ٹی سپون اس میں میں چلی ہاٹ چلی ساس جو ہے وہ میں نے اس میں ایڈ کر دی ہے ایک لیمو کا جو سپیس میں ڈال دیا ہے اب اس کو چسی مکس کر لیتے ہیں اب بہت ہی مزیدار سی یہ ساس ہماری ریڈی ہو جائے گی اب آئل کو دوبارہ سے کر لیا ہے اور یہ فرائیس جو ہیں ان کو میں پھر سے اس کے اندر ڈال رہی ہوں اور ان کو میں اچھے سے کرسپی کر لوں گی یہاں پہ فریم جو ہے میڈیم ٹو خائی کر دیں گے اور پھر ان کو ہم اچھے سے کرسپی کر لیں گے بہت ہی امیزنگ بہت ہی زبردست بہت ہی کرسپی سے یہ فرائیس ریڈی ہوتے ہیں تو آپ اس کو جو ٹرائی کیجئے گا بچوں کے تو بہت ہی فیوریٹ ہوتے ہیں بچوں کو لازمی بنا کر دیں تو دونوں سائیڈوں سے اب اچھے سے ہم ان کو فرائی کر لیتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے بیک سائیڈ اس پہ بھی تھوڑا تھوڑا آئل گرانا ہے اور یہ بہت ہی کرسپی ہو جائیں گے اندر تک یہ کھک ہو جائیں گے تو دیکھیں جی ماشاءاللہ سے بہت اچھے یہ فرائیس ریڈی ہو گئے ہیں اب تھوڑا ان کو ہم الٹا رکھیں گے تاکہ جو بھی اس میں ایکسٹرا آئل جو ہے وہ ان فرائیس کے اندر تک ہے وہ سارا ریموو ہو جائے تو لیچے جی بہت ہی ہمی ساس کے ساتھ ہمارے فرائیس ریڈی ہو گئے ہیں آپ بھی ان کو ضرور ٹرائی کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ نئے ریس پی نئے ویڈیو زبردست جمیس ریس پی کے ساتھ بہت جل دوبارہ ملتی ہوں اللہ حافظ